ہلو فرینڈ سواغت ایک پہ پھر آپ کا ہماری چینل میں سانس راڈس میں اور ویور آج کی سوڈ میں ہم نائنٹیز کے فیمیس ڈائریکٹر کوکو کوہلی کی ایزا ڈائریکٹر لی سبی مویز کی باکس آفیس ریپورٹ آپ ویورز کے ساتھ شیئر کریں گے ویورڈ ڈائریکٹر کوکو کوہلی انڈین فیمیسی کے مشہور سپورٹنگ ایکریس ارونہ ایرانی کے ہزبن ہے اور عزیز دوگن کی ڈیبیو مووی پھول اور کانٹے کوکو کوہلی سر نے ہی ڈائریکٹ کی تھی اب تک ایزا ڈائریکٹر کوکو کوہلی نے کتنی موویز ڈائریکٹ کی ہیں کتنی موویز ہیڈ کتنی فلاب اور کتنی بلوک بسٹر رہی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ان کے کمپلیٹ کریئر کا سکسر رشو کیا ہے آج کی سوڈیو میں کمپلیٹ جانکاری ہم آپ ویورڈ کو پروائیڈ کریں گے تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری آج کیسے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ محسان سٹارٹس کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیے گا تو چلیں ویورڈز ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اس انٹرو کے بعد تو ویورڈز ایزا ڈائریکٹر کوکو کوہلی کی ڈیبیو مووی کا نام ہے کوہرام فلم کی لیڈ کاس میں دھارمی اندر چنگی پانڈے سورم امریش پوری اور سادہ شیف امری پارکر شامل تھے یہ فلم اٹھا رکتو پر 1991 کو لید ہوئی تھی کوہرام ایک فل ایکشن راما ہوئی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹین میں سے 5.9 سٹار دیے گئے تھے دو کروڑ پیتیس لاکھ کے ویورڈ منی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر ایک کروڑ پیچانوے لاکھ کے کلیکشن کیے فلم کے ویورڈ کلیکشن میں تین کروڑا ستر لاکھ اور باکس آفیس پر کوہرام ایک فلاف فلم ثابت ہوئی تھی کوکوکولی سر کی ڈائریکشن بری نیکس مووی پھول اور کانٹے فلم کی لیڈ کاس میں آجی دیوگر، مدھو، آرونہ ایرانی، جگدیب اور امریش پوری شامل تھے یہ بولیوڈ فلم دیسی کے سپر سٹار ایکٹر آجی دیوگر اور مدھو کی بولیوڈ فلم دیسی کے لیے دیبیو مووی تھی اور یہ فلم ریلیز ہوئی تھی 22 نومبر 1991 کو پھول اور کانٹے ایک رومانٹک ایکشن ڈراما مووی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹن میں سے 5.8 سٹار دیئے گئے تھے دو کروڑ پانچ لاکھ کے ویورڈ بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر چھے کروڑ ستر لاکھ کی کلیکشن کیے فلم کے ورڈ بار کلیکشن میں بارہ کروڑ اور باکس آفیس پر پھول اور کانٹے ایک سپر ہٹ فلم ثابت ہوئی کوکو گولی کی ڈیریکشن بڈی نیکس مووی کا نام ہے سوہاگ فلم کی لیڈ گاس میں عجی دیو گن، اکشے کمار، کرشما کپور، نگمہ، عرونا ایرانی، دلیت تہل، سوریش اوبرائش شامل تھے اور یہ فلم چار نومبر 1994 کو ریلیز ہوئی تھی سوہاگ ایک فل ایکشن کومیڈی رومانٹک ڈراما مووی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹن میں سے 5.8 سٹار دیئے گئے تھے تین کروڑ کے بجرم بڈی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر سات کروڑ نو لاکھ کے کلیکشن کیے تھے فلم کے وڈ وڈ کلیکشن میں تھے دس کروڑ سات لاکھ اور باکس آفیس پر سوہاگ ایک ہٹ فلم ثابت ہوئی تھی کوکو گولی سر کی ڈیریکشن بڈی نیکس مووی تھی حقیقت فلم کی لیڈ کاس میں عجی دیو گن، تبو، عرونا ایرانی، جانی لیور اور امریش پوری شامل تھے یہ فلم 29 دسمبر 1992 کو رلیز ہوئی تھی حقیقت ایک ایک ایکشن رومانٹک ڈراما مووی تھی جسے آیم ڈی بی ٹن میں سے 4.7 سٹار دیئے گئے تھے چار کروڑ کے بجرم بڈی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر 6 کروڑ 25 لاکھ کی کلیکشن کیے فلم کے وڈ پڑ کلیکشن میں 8 کروڑ 84 لاکھ اور باکس آفیس پر حقیقت ایک ایوریج مووی قرار دی گئی کوکوکالی سر کی ڈریکشن میں بڑی نیکس مووی آناڈی نومبر ون فلم کی لیڈ کاسٹ میں گووویندہ، روینہ ٹنڈن، سم رن، عرونا ایرانی، قادر خان، جانی لیور اور پرین چوپڑا شامل سے اس فلم میں گووویندہ نے ڈبل کریکٹر پلے گئے تھے اور یہ فلم 9 اپریل 1999 کو رلیز ہوئی تھی اناڈی نومبر ون ایک فول کومیڈی مووی تھی جسے ایم لیڈ پی ٹنڈ میں سے 5 وارڈ ون سرار دیے گئے تھے 6 کروڑ 24 لاکھ کے وجہ میں بڑی اس فلم نے ایڈنین باکس آفیس پر 10 کروڑ 24 لاکھ کی کلیکشن کیے فلم کے وڈ وڈ کلیکشن میں 14 کروڑ 74 لاکھ اور باکس آفیس پر اناڈی نومبر ون ایک سی میر ہیٹ فلم ثابت ہوئی کوکو کولی کی ڈریکشن بڑی نیکس مووی کا نام ہے زلمی فلم کی لیڈ کاس میں اکشے گوہر، بینگل، خنہ، ارونا ایرانی، دلیت تہل اور امریش پوری شامل تھے یہ فلم 16 اپریل 1909 میں کو ریلیز ہوئی تھی ظلمی ایک فول ایکشن رومانٹک ڈراما مووی تھی جسے ایم لیڈ پی ٹن میں سے 4.1 سرار دیے گئے تھے 3 کروڑ 25 لاکھ کے وجہ میں بڑی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر 2 کروڑ 74 لاکھ کی کلیکشن کیے فلم کے وارڈ کلیکشن میں 4 کروڑ 7 لاکھ اور باکس آفیس پر ظلمی ایک فلا فلم ثابت ہوئی کوکو گولی کی ڈریکشن بڑی نیکس مووی کا نام ہے یہ دل آشکانہ فلم کی لیڈ کاس میں کرنات، جیویدہ شرما، رجت بیدی، ارونا ایرانی اور جونی لیور شامل تھے یہ فلم 18 جنوری 2002 کو ریلیز ہوئی یہ دل آشکانہ ایک ایکشن رومانٹک ڈراما موی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹرن میں سے 4.4 ساتھ یہ گئے تھے 4 کروڑ 25 لاکھ کے وجہ میں بڑی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر 6 کروڑ 22 لاکھ کے کلیکشن کیے فلم کے وارڈ وارڈ کلیکشن میں 8 کروڑ 89 لاکھ اور باکس آفیس پر یہ دل آشکانہ ایک ایوریج مووی ثابت ہوئی کوکو کولی کی ڈریکشن بڑی نیکس مووی کا نام ہے وہ تیرہ نام تھا فلم کی لیڈ کاس میں آرجون باجوا، کانچی کوئل، رجت بیدی اور امریش پوری شامل تھے یہ فلم 30 جنوری 2004 کو ریلیز ہوئی تھی وہ تیرہ نام تھا ایک فل رومانٹک مووی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹرن میں سے 6.8 سٹار دیکھ گئے تھے 2 کروڑ 25 لاکھ کے وجہ میں بڑی نمانی اس فلم میں انڈین باکس آفیس پر صرف 89 لاکھ کے کلیکشن کیے فلم کے ورڈ ورڈ کلیکشن میں ایک کروڑ پہ 30 لاکھ اور باکس آفیس پر وہ تیرہ نام تھا ایک ڈیزاسٹر مووی ثابت ہوئی اور یہی ایزا ڈاریکٹر کوکو کولی سر کی اب تک کرلیز ہونے والی آخری فلم ثابت ہوئی ہے تو ایور ایزا ڈاریکٹر کوکو کولی نے آٹھ موویز ڈاریک کی ہیں جن میں سنکی ایک مووی سپر ہیٹ ایک مووی ہیٹ ایک سیمی ہیٹ دو ایبریج دو فلاب اور ایک ڈیزاسٹر رہی تو اس حساب سے بولی ووڈ فلم لیسی میں ایزا ڈاریکٹر کوکو کولی کا سکسیس رشو بنتا ہے 62.50 پرسند تو ایور یہ تھی ایزا ڈاریکٹر کوکو کولی سر کی ریلیز سبھی موویز کی باکس آفیس رپورٹ تو ایزا ڈاریکٹر کوکو کولی کی ریلیز ان سبھی موویز میں آپ کی فیورٹ کون کون سی موویز ہیں کومنٹ سیکشن میں اپنی فیورٹ موویز کے نہ مینشن کرنا نہ بھولیے گا تو فرینڈ یہ تھا ہمارا آج کے ویڈیو امید کرتا ہوں ہماری آج کی کوشش آپ ویورس کو پسند نہیں ہوگی اگر ہماری آج کے ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے ہمارے چینل میں سانس راڈرز کبھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے ہمارا آج کا ویڈیو دیکھنے کا آپ سبھی ویورس کا بہت بہت شکریہ